سوال اعتقاف کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے تفصیل سے بتا دیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دس دن میں مسجد میں اعتقاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھریں اور اللہ تعالیٰ کے گھر آکے کریم داتا کے در پہ سوالی بن کے بیٹھ جانا سوان اللہ بہت بڑی سعادت ہے یہاں اعتقاف کے چند مسائل بیان کی جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اعتقاف جو ہے وہ اس کی قسمیں کتنی ہیں اور اعتقاف بیٹھنے کا عجر کتنے تو اعتقاف کہتے ہیں مسجد میں اعتقاف کی نیت کے ساتھ ٹھیرنے کو اس کی تین قسمیں نمبر ایک اعتقاف واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتقاف بیٹھوں گا یا خاتونوں تو بیٹھوں گی اس نے نیت کی ہو تو اتنے دن اعتقاف بیٹھنا یہ واجب ہے اگر نہ بیٹھا تو گنگار ہوگا تو دوسرا نمبر ہے اعتقاف سنت یہ لمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف ہے یہ سنت موقعہ علی القفایہ ہے آپ ﷺ ہمیشہ یہ اعتقاف بیٹھا کرتے تھے آپ ﷺ کبھی بھی ناغا نہیں فرمایا بلکہ ایک سال تو آپ ﷺ پورا مہینہ اعتقاف بیٹھے رہے پہلا عشرہ اعتقاف فرمایا جب وہ ختم ہوا تو آپ ﷺ فرمایا میں لیلت القدر کی تلاش کے لیے اعتقاف بیٹھا تھا پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ بعد میں ہے پھر دوسرے عشرے کا اعتقاف فرمایا پھر آپ نے فرمایا وہ لیلت القدر آخری عشرے میں مجھے بتائی گئی اس لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری عشرے کا بھی اعتقاف فرمایا بہرحال آخری عشرے کا اعتقاف سنت موقعہ علالکفائیہ ہے علالکفائیہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کفائیت ہو جائے گا ورنہ سب کے سب گناہگار ہوں گے جیسے نماز جنازہ فرض کفائی ہے اگر چند آدمی بھی مل کر پڑھ لیں تو سب کے ذمہ سے فرض اتر جاتا ہے ورنہ سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں تیسرا اعتقاف تیسری قسم اعتقاف کی نفلی اعتقاف کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں جس وقت تھوڑی دیر کے لیے چاہے چاہے نماز کے لیے تو بندہ اعتقاف کی نیت کر لے تو اعتقاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اس بندے کو نفلی اعتقاف کا اعتقاف کا الگ سے سواب ملے گا تو مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتقاف بیٹھ سکتی ہیں گھر میں جو جگہ مخصوص نماز کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں اعتقاف بیٹھ جائیں مناسب یہی ہے کہ گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے ہمیشہ مخصوص کر لی جائے جب بھی نماز کا وقت ہو وہاں جا کر نماز پڑھی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کیا مطلب یعنی جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ایسے تمہارے گھروں میں نماز وغیرہ نہ ہو وہ قبرستان کی طرح ہے اس لیے نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے بلکہ مردوں کے لیے افضل یہی ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر میں بھی جا کر پڑھا کریں تاکہ فرض نماز مسجد میں ہو اور باقی نماز گھر میں پڑھیں تو بچوں اور خواتین کے سامنے پڑھیں گے تو بچوں کے اندر بھی یہ عادت آئے گی اور خواتین کو بھی نماز دے کے شوق پیدا ہوگا بہرحال اگر جگہ مخصوص نہ ہو تو کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے اور اس میں اعتقاف بیٹھ جائیں یہ بہت بڑی عبادت ہے اس سے محروم نہ رہا جائے اگر کوئی دس دنوں کا اعتقاف نہیں کر سکتا تو جتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھ سکتے اتنے دنوں کا بیٹھ جائے سنت سواب نہیں ملے گا کیوں سنت تو دس دن کا ہی ہے مگر نفل اعتقاف کا سواب ضلور ملے گا اعتقاف کا سواب بہت زیادہ ہے محتقیف جو ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو بادشاہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت تو سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے تو جو رب کے در پہ بیٹھ جائے گا اللہ اکبر اس کے کیا کہنے اللہ پاک اسے کتنا نوازیں گے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا بہت زیادہ عجر بیان کی ہے حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے کا اعتقاف کرتے ہیں اللہ پاک اسے دو مقبول حج اور عمروں کا سواب عطا فرماتے ہیں اور پھر اعتقاف جو ہے اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور نیکی کرنے کا موقع ملتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات آخری عشرے میں لیلت القدر کی رات ہے تو جو بندہ اعتقاف بیٹھتے ہیں اسے لیلت القدر ضرور ملتی ہے اس لیے حت المقدور کوشش کرنے چاہیے کہ ہر بندہ جس کو اللہ نے فرصت دی ہے وہ ضرور